مرکزی حکومت کی جانب سے ملک کی تمام ریاستوں کو روانہ کیے گئے مکتوب میں ہدایت جاری کی گئی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے انفرمیشن ٹکنالوجی کمپنیوں میں گھر سے کام کاج کو یقینی بنانے کے اخدامات کیے جائے مرکزی وزرات داخلہ کی جانب سے جاری کیے جانے والے رہنمایانہ خطور میں کہا گیا ہے کہ تمام ریاستوں میں گھر سے کام کاج کی سہولت کو جب تک ممکن ہو سکے برخلا رکھے اور اخدامات کیے جائے تاکہ دفتر پہنچ کر کام کرنے کی صورت میں پیدا ہونے والی صورتحال پر خوابو پایا جا سکے ملک میں کورنا ویرس کے مریضوں کی تعداد میں کمی ریکارڈ کی جانے کی دوران بیشتر ریاست حکومتوں کی جانب سے انفرمیشن کمپنیوں کو دفتر سے کام کاج شروع کرنے کی خواہش کرتے ہوئے حالات کو معمول پر لانے کے اخطامات پر زور دینا شروع کر دیا تھا اور تلنگانہ میں بھی حکومت کے محکمہ انفرمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے ریاست میں خدمات انجام دینے والی کمپنیوں میں کام کاج کے آغاز پر زور دیا جا رہا تھا لیکن اب جب کے ملک بھر میں اور مکرون کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اب تک کورنا ویرس کی یہ نئی خسم 21 ریاستوں میں پھیل چکی ہے تو ایسی صورت میں مرکزی حکومت کے وزیاد داخلہ نے ریاستوں کے چیف سیکریٹریز کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ گھر سے کام کاج کے کلچر کو ختم نہ کیا جائیں بلکہ کمپنیوں کی جانب سے گھر سے کام کاج کے فیصلے کی حوصلہ وزائی کی جائے ملک بھر میں کورنا ویرس کی نئی خسم ومکرون کے متاثرین کی تعداد میں ہونے والے اضافہ کو دیکھتے ہوئے ریاستی حکومتوں کا کہنا ہے کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کمپنیوں کی جانب سے گھر سے کام کاج کی کلچر کو فروغ دیے جانے کی صورت میں ریاستی حکومت کے آمد میں متاثر ہو رہی ہے جس میں برقے کی تجارتی خبت میں کمی کے علاوہ آئی ٹی ملازمین کے آمد اور اپنے ریکارڈ کی جانے والی کمی کے سبب تیل کی فروغت میں ریکارڈ کی جانے والی گراورت شامل ہے